اسلام علیکم ناظرین میں رقیب مجیبی نامدار آپ تمام کا الحسنین اردو لیبریری یوٹیوب چینل میں خیر مقدم کر رہا ہوں ناظرین بہت سے حباب اور دوستوں کے اصرار پر الحسنین اردو لیبریری آپ تمام کی خدمت میں قصص القرآن بچوں کے لئے جیسے سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہے جیسے کہ ہم سب چھانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا آخر کلام ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت شبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وقتاں فوقتاں نازل فرمایا گیا اور یہ سلسلہ تیز برس جاری رہا قرآن کریم مکمل ذابطہ حیات ہے یعنی انسانی زندگی کا کوئی معمولی سوگوشہ بھی ایسا نہیں جس کے بارے میں ہدایت اور رہنمائی اس اچھے کلام میں موجود نہ ہو دوسرے معنی میں کہا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی زندگی بہتر طور پر گزارنے اور دنیا و آخرت میں صلاح و کامیابی پانے کے تمام طور طریقے اس کتاب کے ذریعے میں بتا دیا ہے اور تاریخ گواہے کہ قرآن پر ایمان رکھنے والوں نے انسانوں اور طریقوں کی جب بھی پازداری کی اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق استوار کیا کامیابیاں ان کا مقدر بنیں اور جب کبھی قرآن کی روشن ہدایت اور تعلیمات سے مو مڑا تو ناکامی و نامرادی اور ذلت و خاری کسی کو انہیں کچھ نہ پایا قرآن کریم کی تعلیمات سے روحنائی اور روشنی حاصل کرنے کے لئے اس کا جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے تو اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے الحسنین اردو لائبری چلڑرن پبلیکیشن کی اشاعات شدہ قصص القرآن جو کتابیں ہیں ان کی سیریز آپ تک ویڈیوز کے شکل میں پیش کرنے جا رہا ہے یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا جس کا پہلا قدم قرآن میں مذکور مختلف جانوروں، ہیوانات اور ان سے متعلق واقعات پر مرنی ہے جیسا کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن گریہ میں ایک مکمل ثابت حیات ہے اور اس کے حرف حرف میں انسانوں کے لئے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے اس لئے جس زیر نظر جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس کے آخر میں جو ہم قصے وغیرہ اس کے ذریعے بتائیں گے اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس سے کیا ثبت ملتا ہے اس کو بھی شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ جن صورتوں اور آیت میں یہ واقعات مذکور ہیں ان کے حوالے بھی دیئے گئے ہیں تاکہ بچے خود قرآن میں ترجمے اور تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں، اس کو پڑھ سکیں جن سے وہ واقعات اور ان کے بیان کیے جانے کے مقصد سے زیادہ بہتر دور پر واقف ہو سکیں گے آسان، آرام فہن زبان میں لکھے گئے یہ واقعات گیارہ سال اور اس سے بڑی عمر کے بچوں کے لئے ہیں قصص القرآن میں متعلقہ جانوروں اور واقعات کی قصص القرآن کو جو ہے ویڈیو کے اندر جس جانوروں کا جن حیوانات کا ذکر کیا گیا ہے ان واقعات کو تصاویر کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کا مقصد اس کا مقصد یہ ہے کہ بھی ایک تصویر کا جو اثر بچوں کے ذہنوں پر ہوتا ہے اثر ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی سے بڑی طویل تحریریں بھی ایسا تاثر قائم نہیں کر پاتی ہم سب جانتے ہیں کہ بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں تفریرے جس بھی رکھتے ہیں اب ویڈیو کے شروعات میں ہم جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی پیش کر رہے ہیں تاکہ بچوں کا جو زخیرہ الفاظ ہے اس میں بہتل ہوسکی ہے اس میں اضافہ ہوسکی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن فہمی کے حالت سے پوری نیک نیتی کے ساتھ کی گئی چلڈنٹ پبلیکیشنز کی کوشش جو انہوں نے ارشاد کے طور پر کی ہے پرنٹ کے طور پر کی ہے اور ان کی پرنٹ کی ہوئی کتابوں کو ہم نے فیڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس اتنا سی کوشش کو قبل فرمائے ہیں آمین جزاک اللہ ناظرین اور پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر بہت سے جانوروں حیوانات پر اندوں کا ذکر کیا ہے جیسا جیسا کہ چونٹی بھیڑیا بندر اگدہا ہدھوڑ گائے کا بچڑا ہاتھی گدھا میڈھا کتہ مشلی وغیرہ آج کا جو ویڈیو ہے وہ ہاتھی کے مطلق ہے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر ہاتھی کا ذکر کونسے سورے میں کیا اور ایسا کونسا واقعہ تھا جس کے اندر ہاتھی کا ذکر آیا ہے چلیئے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا ویڈیو مشکل الفاظ کے معنی کرجا کرجا یعنی چرچ یا عیسائیوں کی بادلگاہ کارندی کارندی یعنی ملازم یا کام کرنے والی حجاز حجاز یعنی مکہ مدینہ طائف کے درمیان کی زمین قاسد قاسدین نامہ بر یہ پیغام لانے والا محفوظ و معمون یعنی تحفظ و رمان پانے والے گھاٹیوں گھاٹی کی جمع دو پاڑیوں کے درمیانی راستے آزا آزا یعنی حصے پیارے بچوں یہ قصہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلی ملک یمن پر ابراہ نامی ایک عیسائی پر مٹھی اس کا پورا نام ابراہیم تھا یمن کے داروحکومت سنعا میں اس نے ایک بہت بڑا اور شہدار گرجہ جس کا نام کلکلیس تھا تعمیر کر آیا اس گرجہ کی تعمیر میں اس نے شہریوں سے بیگات لیا یعنی وہ لوگوں سے ان کی مرضی کے خلاف محنت اور مضبوری اور مشکت کراتا مگر ان کو اس کا معاہدہ نہ دیتا جو اسے انکار کرتا حکومتی کارندے اس پر ظلم کرتے مارتے پیٹتے بھکا پیاسا رکھتے قید نہ ڈال دیتے پھر آخر کار گرجہ تیار ہو گیا ابراہ جاتا تھا کہ مختلف ملکوں شہروں قضبوں اور دہاس سے جو لوگ حش کے لیے مکہ جاتے ہیں اور کعبے پر نظر نیاز چڑھاتے ہیں جن میں مختلف قسم کی چیزوں کے علاوہ نگ دردگو بھی شامل ہوتی ہے وہ سب لوگ مکہ کی وجہ سنا آئیں اور کعبے پر چڑھانے والے چڑھاوے اس کے قائم کردہ کی وجہ پر چلاؤں تاکہ وہ تمام مارت دولت اس کے ہاتھ آئے اس کے علاوہ وہ کعبے کی وجہ اس کے علاوہ کعبے کی وجہ سے مکہ کو جو عزت پر نمائی مقام وہ مقام اس گرجہ کی وجہ سے سنا پھول گیا گرجہ کی تانیر مکمل ہو جانے پر اس نے اس سلسلے میں کوششیں شروع کر دی سرزمین حجاز کے رہنے والے کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہیں بہت بسہ آئے مگر اب رہا ایک طاقتور پران تھا اور اس کے پاس ایک بڑی فوج تھی جس میں تربیت یا افتاد جنگ جو ہاتھیوں کا ایک بڑا دستہ بھی شامل تھا اس لیے وہ اس کا مقابلہ کرنے کی تابعہ تھے جمن میں بہت سے حجازی بھی تھے ایک روایت کے مطابق ان میں سے ایک نے اپنے گم اور گصے کے اظہار کے لیے گرجہ میں جا کر گندگی پھیلا کر اسے ناپاک کر دیا جب ابراہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ گصے سے بے کابو ہو گیا اور لشکر کو مکہ پر حملہ کرنے اور کعبے کو گرا دینے کی تیاری کا حکم دے گیا یہ خبر سرزمین حجاز میں بسنے والے عرب قبائل تک پہنچی تو انہیں سخت بے چینی پھیل گئی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے کہتے ہیں چند عرب سرداروں نے ابراہ کو پیشکش کی کہ اگر وہ کعبے کو گرا دینے کی اپنے ارادے سے باز آ جائے وہ اپنی ایک تیہائی یعنی پل دولت کا تیسرا حصہ اس کی خدمت میں پیش کر دینے کو تیار ہے مگر وہ نام آنا اور اپنے ناپا کی راتے پر ڈٹا رہا پھر ابراہ کا لشکر سنہ سے روانہ ہوا اور اس نے مکہ کے قریب ایک مقام پر پڑا اڑانا ابراہ نے اپنے فوج کے ایک حبشی حفسر اس کا نام اسود بن مقصود تھا اس کو حکم دیا کہ وہ مکہ کے قریب جا کر جھاپا مار کا روئی کرے اور وہاں کی سنگن بھی لائے اسود مکہ کے قریب پہنچا وہاں قریش اور دوسرے قبیلوں کے مویشی چر رہے تھے بہت بڑی تعداد میں چرنے والے اوٹوں اور پھیڑ بکڑیوں میں دو سو اوٹ قریش قبیلے کے سردار اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعداد عبد المتلک کے بھی تھے اسود ان تمام مویشیوں کو ہاک کر اپنے لشکر ملے گیا اطلاع ملنے پر عبد المتلک اور دوسرے قبیلوں کے سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور سلاح و مشورہ کیا جس میں تیپ آیا کہ چونکہ عبرہ کی فوجی تاتت بہت سیادہ ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں اس لیے مکہ کی ساری آبادی شہر کو چھوڑ کر پہانوں پر چلی جائے ابھی وہ لوگ اس فیصلے سے مکہ کے رہنے والوں کو آگا کرنے کے ارادے سے اٹھنے ہی والے تھے کہ عبرہ کا ایک قاسد ان کے پاس پہنچا اور پوچھا تم میں مکہ کا سردار کون ہے لوگوں نے عبد المتلک طرف اشارہ کیا تو قاسد نے ان سے مخاطب ہو کر کہا میں اپنے حاکم عبرہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک پائیگام لائیا اور وہ یہ کہ ہمارا ارادہ تم لوگوں پنسان پہنچانے کا نہیں اور نہ ہی تم لوگوں سے ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں ہم صرف کعبہ ڈھینے کے لیے آئے ہیں اگر تم ہمارے اس ارادے میں رکاوات نہ بنو تم لوگ ہر طرح سے محفوظ اور مامون رہو گے عبد المتلک میں جواب کیا ہمارا ارادہ نہ تم سے لنے کا ہے اور نہ ہی ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے اگر اللہ کو اس کی حفاظت کرنا ہوگی تو وہ خود ہی کر لے گا کاسد عبد المتلک کو لے کر عبرہ کی خدمت میں پہنچا عبد المتلک ایک باوقار انسان تھی عبرہ ان کی شخصیت سے بہت متاثر بہت عزت سے اپنے پاس بٹھایا بات چیت کے دوران عبد المتلک نے عبرہ سے شکایت کی اس کے آدمی ان کے اونٹ کر لائے ہیں وہ ان کے حوالے کر دیا جائیں عبرہ نے حیرت سے انہوں دیکھا اور بولا عبد المتلک میں تمہیں بہت اکل من سمجھتا تھا مگر تمہاری اس بات سے مجھے بہت معلوسی ہوئی ہے تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوں جو تمہارے لیے بہت زیادہ مقدس مقام ہے اور اس لئے تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے مگر تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں فکر ہے تو اپنے اونٹوں کی اب دن مطلق نے کہا اونٹ میرے اپنے ہے اور کعبہ اللہ کا گھر ہے میں نے اپنی چیز کی فکر کی اور اس کے لئے تم سے بات کی اسی طرح اللہ بھی خود اپنی چیز کی فکر کرے گا اور اس کی حفاظت بھی کرے گا مجھے اس کے لئے فٹ مند ہونے کی ضرورت نہیں اب رہا نے کہا بس تو ٹھیک ہے اب کعبے کو میرے ہاتھوں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا اب عبد المطلب اہل مکہ کے ساتھ پہاڑ پر جانے لگے تو خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے اور اس کی زنجیر پکڑ کر دعا کی اے اللہ ہم اس کعبے کے بارے میں غمگیر نہیں کیونکہ جب ہم اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اپنے کعبے کی تو اپنے کعبے کی تجھ کو سکتی ہے نہ ان کی کوئی تدبیر اگر تو ہی اپنے گھر کا تقدس خراب کر نیتے تو کون تیری مرضی میں دخل دینے ماتے تو جی تو جو تیرا جی چاہے بکر اس کے بعد عبد المطلب اور تمام اہلی آنے مکہ پہل پر چلے گئے اور گھاٹیوں میں پناہ لی اگلی صبح ابراہ نے اپنا رشکر مکہ کی طرف پڑھ ہے اگلی سب نے بے شمار ہاتھی تھے ابراہ جس ہاتھی پر سوار تھا اس کا نام محمود تھا وہ ہاتھی مکہ کی طرف بڑھنے کی بجائے زمین پر پیٹ گیا اور بہت کوشش اور مارنے پیٹنے پر بھی چننے کو تیار مانتا مگر جب اس کا روح یا من کی طرف ہوتا تو سورا اُٹھ تیزی سے چننے لگتا ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا ادھر فضا میں پر اندھوں کے ضول نام دار ہوئے انہوں نے چون پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر دبار رکھے لشکر کے اوپر پہنچ پر پر اندھوں نے پتھر پھیٹ شروع کر دی ہاتھی ہوڑے یا انسان وہ پتھر جسم کو تھا مکل لگتا اور ان کے آزار فورا ہی سڑنے گنے لگتے ذرا سے دیر میں پر رشکہ ختم ہو گیا جوا کے آم آم سن 541 میں پیش آئے پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن کی کس صورت میں نازل فرمائے کیا آپ جنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن کی صورت الفیل میں بیان فرمایا یاد نا آپ کھون اسے ایک بار ضرور پڑی اور ترجمے کے ساتھ پڑی اس کے بعد پھر ہمارا جو ویڈیو ہے اس کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جیئے پیارے بچوں یہ جو آکے آپ کے سامنے بیان کیا گیا یہ جو قصہ آپ کے سامنے بتایا گیا اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی سب سے زیادہ طاقت والا ہے اس کے سامنے کسی بادشاہ یا اس کا سپس سالار یا کوئی اور جنگی سالس سامان اور کوئی اور دنیا کی طاقت بڑی سے بڑی طاقت کوئی حیثیت میرے کعبہ کیونکہ اللہ کا گھر اور دنیا اور جس چیز کا محافظ اللہ ہو یہ ناممکن ہے کہ اس کی مرضی اور منشاہ کے خلاف دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو کوئی معمولی سا نقصان پانچا سکتے اللہ تعالی کے لئے کچھ مشکل نہیں کہ وہ دیو حکل آدھی وں کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے کمدور پرندوں کے ذریعے خلصے کٹھے رہی ہوتے اس لئے انسان کو کبھی بھی اپنی طاقت پر اگر اور آخر میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے بچوں وہ جو پرندے اپنی چوش میں چھوٹے چھوٹے چھوٹی 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 پتھر دوا کر لے پر آئے تھی ان پرندوں کا کیا نام ہے اگر آپ جانتے ہیں تو کمنٹ باک میں ضرور ضرور کمنٹ کر کے بتائیں اور اسی کے ساتھ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو اگر آپ پسند آئے تو لائک کریں اور تمام دوسروں میں شیئر کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہماری اس کوشش کو کام جم ہو آمین السلام علیکم ورحمت بللہ ورکاتو